اسلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک دی یونیورس یعنی کائنات ہے میری اس ویڈیو میں پورے حد تک کوشش رہے گی کہ میں آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات دے پاؤں سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کائنات کی عبردہ کب اور کیسے ہو اس کا جواب ہے سائنس دانوں کی مطابق تقریباً تیرہ عرب ستر کروڑ سال پہلے ایک انتہائی زبردست تھماغ کے یعنی کہ بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات کا آغاز ہوا بگ بینگ کو اردو میں انفجار عظیم کہا جاتا ہے اس کائنات کی اصل وسط کسی کو بھی معلوم نہیں ماہرین فلکیات اسے ناپنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اس کے لیے وہ ایک خاص آلہ تیف بین استعمال کرتے ہیں جس کو سپیکٹروسکوپ کہا جاتا ہے دوسرا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ زمین کو نیلہ سیارہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو نیلہ سیارہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تقریباً اکتر فیصد حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے اس لیے فضا سے دکھنے پر یہ پانی کی غالب سطح کے باعث نیلے رنگ کی دکھائی دیتی ہے اسے خاص سیارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر زندگی موجود ہے جو کسی دوسرے سیاروں پر نہیں ہے ہمارا سولر سسٹم یعنی نظام شمسی اور ہماری کہکشا یعنی گیلیکسی جس کا نام ملکی وے ہے اور باقی تمام کہکشائیں جن کو ہم گیلیکسی کہتے ہیں سب مل کر کائنات کی تشکیل کرتی ہیں زمین اور اس پر موجود ہر شئے اسی کائنات کا حصہ ہے ملکی وے کی عمر کا بلکل ٹھیک اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے لیکن ملکی وے میں موجود سب سے قدیم ستارے کی عمر کا اندازہ تیرہ آشاریہ دو بلین سال لگایا گیا ہے یعنی اس کی عمر تقریباً کائنات کی عمر کے برابر ہے چلیں اب تھوڑا سا سورج کے بارے میں بھی جان دیتے ہیں تمام دیگر ستاروں کی طرح سورج بھی اپنی روشنی خود پیدا کرنے والا ایک ستارہ ہے یہ جلتی ہوئی گیسوں کا گولہ ہے اس کے مرکز کا درجہ حرارت تقریباً ستائیس ملین ڈگری فورن ہائٹ ہے جبکہ کناروں کا دس ہزار آٹھ سو ڈگری فورن ہائٹ ہے یونانی سورج کو ہیلس اور رومی اسے سول پکارتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو سولر سسٹم کا بھی کہا جاتا ہے پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ سورج پر موجود دھبے کیا ظاہر کرتے ہیں خاص دوربینوں کی مدد سے سورج کا مشاہدہ کیا جائے تو اس پر گہرے دھبے نظر آتے ہیں یہ دھبے دراصل سورج کی سطح پر کم درجہ حرارت والے حصے ہیں سورج کے ان دھبوں کا قطر پچاس ہزار کلو میٹر سے بھی بڑا ہو سکتا ہے پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ سورج کب سے ہے اور کب تک روشن رہے گا تو اس کا جواب ہے ہمارا سورج درمیان حجم کا ایک ستارہ ہے اس جسامت کے ستارے کی عمر عوستن نو عرب سال ہوتی ہے اس حساب سے سورج اپنی نص عمر یعنی ساڑھے چار عرب سال گزار چکا ہے اور مزید ساڑھے چار عرب سال گزارنے کے بعد پہلے بے تہاشا پھولے گا اور پھر اس کے بعد سکڑ کر فنا ہو جائے گا اب تھوڑے سے سوالات چاند کے متعلق بھی کر لیتے ہیں جیسے کہ چاند کیسے چھمکتا ہے جس طرح روشنی کسی آئینے یا چمکیلی سطح سے ٹکرانے کے بعد واپس پلٹ آتی ہے بلکل اسی طرح سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر زمین کی طرف رفلیکٹ کرتی ہے اور چاند روشن نظر آتا ہے آسمان پر سورج کے بعد چاند روشن ترین خلائی جسم ہے پھر اسی طرح سے اگر ہم رات کو چاند کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑھیا بیٹی چرخہ کاٹ رہی ہو حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ دھبے چاند کی سطح پر موجود پہاڑ اور کھائیاں ہیں چاند کی سطح سے خارج ہونے والی روشنی چاندنی کہلاتی ہے یہ روشنی پڑی دل فریب اور پرفسو ہوتی ہے اردو عدب اور شاعری میں اسے خاص مقام حاصل ہے پھر ایک بہت امپورٹن سوال اٹھتا ہے کہ چاند گرن کیسے لگتا ہے تو اس کا جواب ہے جب زمین گردش کرتے ہوئے سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے چاند کے جس حصے پر زمین کا سایہ پڑتا ہے وہ سورج کی روشنی سے محروم ہو کر تاریخ ہو جاتا ہے اسے چاند گرن کہتے ہیں آخر میں میں آپ کو سورج کی مطالق ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی چلوں جیسے کہ سورج چار ملین ٹن ہائیڈروجن فی سیکنڈ جلا رہا ہے سورج کی ایک سیکنڈ میں خرچ ہونے والی توانائی سے امریکہ جیسے ملک کی پچاس ملین سالوں تک بجلی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں سورج سے خارج ہونے والی یہ توانائی سورج کے مرکز سے پیدا ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی میں جلدی چاند گرن پر بھی ویڈیو بنانے والی ہوں تو اس کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ